موسیقی موسم سرما کے لئے آپ اسے موسم خزا تک بڑھا سکتے ہیں موسم کی پہلی تھنڈ سے چار سے نو ہفتے پہلے آپ چکندر کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ شلجم کو بھی لگا سکتے ہیں اور جسے ٹرنپ کہا جاتا ہے یہ بھی آپ سپٹیمبر میں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت ایزیلی گرو ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چکندر کو آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں چکندر اور آپ شلجم کو کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی مٹی میں لگا سکتے ہیں پہلی بار لگانے کے بعد تقریباً آٹھ ہفتوں میں ان کی کٹائی کی جا سکتی ہے آپ چکندر کے پودے کے لیوز اور رورز دونوں کھا سکتے ہیں جب آپ اس پودے کے بارے میں سوچتے ہیں تو چکندر کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہوں گے کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پودے کے کس حیثے سے لطف اندوز ہوتے ہیں بیٹ روٹ ایک طاقتور غزائیت سے بھرپور اور سستی سبزی ہے آپ اسے محفوظ بھی کر سکتے ہیں سال بھر کے لیے اب دوسری ویجیٹیبل کی طرف آ جاتے ہیں جسے بروکلی بھی کہا جاتا ہے جو آپ بروکلی کھاتے ہیں وہ دراصل ایک نوم اور پھول کی کلی ہوتی ہے یہ کافی سخزان سبزی ہے اس لیے ستمبر میں لگانے کے لیے بہترین سبزیوں میں سے ایک ہے آپ انہیں موسم گرمہ کے آخر میں موسم خضا کے آغاز تک لگانا شروع کر سکتے ہیں اور بروکلی کے لیے لوم مٹی کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ مٹی تیار کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا اس لیے ستمبر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے بروکلی لگانے کے لیے اس وقت تک آپ اپنی مٹی بالکل تیار کر چکے ہوتے ہیں اور جب آپ بروکلی لگا لیتے ہیں یعنی ستمبر میں اگر اس کو لگاتے ہیں بیچ کے ذریعے تو آپ آٹھ سے نو ہفتوں کے اندر بروکلی کی زیادہ تر اقسام کی کٹائی کی توقع کر سکتے ہیں یہ گوبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے آپ بروکلی کے پودے اور اس کے پھولوں کے سر اور ڈنٹھل اور یہاں تک کہ جو اس کی فصل کی جب کٹائی کر رہے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں بروکلی میں ضروری وٹامنز مادنیات کی مقدار وافع مقدار میں ہوتی ہے اور یہ دیگر سبزیوں کے مقابلے میں پروٹین کی بھی بڑی اس میں مقدار شامل ہوتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں یا جم کرتے ہیں تو ان کو بروکلی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے اب تیسری جو سبزی ہے ہم ستمبر میں بیچ کے ذریعے لگا سکتے ہیں وہ ہے گاجر جسے ہم اور یہ بھی آپ بیچ کے ذریعے بہ آسانی لگا سکتے ہیں سپٹمبر کے مہینے میں اگر آپ اس کی کیونکہ اس پہ کافی سارے بیچ ہوتے ہیں تو آپ ایک سے تین لائنیں اگر لگا لیتے ہیں تو آپ کے پوری ضرورت پوری ہو جاتی ہے سردیوں کے لئے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گاجر کی ہماری تمام سبزیوں میں بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے گاجر کو لگانا بھی بہت آسان ہے اور اس کی ہارویسٹنگ تک آپ کو اتنی زیادہ خاص اس کی کیر بھی نہیں کرنی پڑتی تو یہ جو اس کا موسم ہے اس کے اگنے کا وہ تقریباً چار ماہ تک کا ہوتا ہے گاجر ویٹیمن مادنیات فائبر اور یہاں تک کے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو آنٹوں کی صحت کو سپورٹ کرتے ہیں جو بعض بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور یہاں تک کے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لئے بھی بہتر کام کرتے ہیں تاہم یہ ضروری ہے کہ روزانہ ایک سے دو گاجریں نہ کھائی جائیں اس سے زیادہ جو ہے کھانا مزرے صحت بھی ہو سکتا ہے کچھی گاجر اگر آپ کھاتے ہیں تو کیونکہ بیٹا کیروٹین کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی اب ہم چوتھے نمبر پر جو سبزی بیچ سے لگا سکتے ہیں وہ ہے گو بی پھول گو بی کولی فلاور بھی جیسے کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہم آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں ستمبر کے مہینے میں بس اس کے لئے مٹی کا درجہ حرارت چیک کرتے رہنا چاہیے کہ سیونٹی فائیو فارنہائٹ سے یا سکسٹی فائیو سے زیادہ نہ ہو گو بی کی فسر بھی اسی دنوں میں تیار ہو جاتی ہے گو بی اکثر کئی ترقیبوں میں مثلا گوشت کے ساتھ اور اس کے متبادل اور بھی کئی طریقے ہیں جن میں استعمال ہوتی ہے تاہم یہ سبزی غزائت سے بھرپور ہوتی ہے اس میں فائبر اور انٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں اور اسے کھانے میں آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے اب جو پانچوین امپر پر سبزی ہے وہ ہے لیٹس جسے سلات پتہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ ستمبر کے مہینے میں بیچ کے ذریعے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو ایک مہینے کے اندر کٹنے سے کھانے کے لئے بلکل بہ آسانی تیار مل جائے گا اور پتوں کی خوبصورتی اور جھاڑیوں نمائے اس پودے کو کافی سکت جان بھی کہا جاتا ہے صرف پانی کی زیبتی نہ ہو اور زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا مگر کافی کٹائی کے بعد بھی اس کے نینے پتے نکلتے رہتے ہیں اور یہ ایک ورسٹائل سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے اور یہ سلات سینڈوچ میں ڈال کر بہت اچھا لگتا ہے بلکہ آپ کی کھانے کی ٹیبل کی رونک کو بھی پڑھا دیتی ہے یہ سبزی اس کے بعد ہم ساغ یا سرسوں کا ساغ یا پالک کے بارے میں بات کریں گے سرسوں کا ساغ تیزی سے اگانے والی سبزی ہے آپ سرسوں کا ساغ چار سے آٹھ ہفتوں کے درمیان چن سکتے ہیں سرسوں کا ساغ ستمبر میں لگایا جاتا ہے سرسوں کا ساغ کچھا یا پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے وہ سلات میں اپنی خاصیت اور ذائقے کے لئے مشہور ہیں تاہم کچھ لوگوں کا اس کے ٹیسٹ کے لحاظ سے بات کرنا یہ ہے کہ انہیں کافی سٹرانگ لگتا ہے جس کے جیسے کھانا پکانا بھی آپشن بن جاتا ہے یعنی اگر آپ پالک کو چھوٹی چھوٹی جو بیبی پالک ہوتی ہے اس کا سلات بنا کر کھاتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا آپشن لگتا ہے زیادہ تر لوگ سرسوں کے ساغ کو سٹیم یا پھر بھون کر بھی پکاتے ہیں اور اس کے بعد میں بات کروں گی پیاز کی پیاز بھی خاص طور پر کچھن کے سکریپ سے ہی آپ کو مل جاتا ہے اور اگرانہ آسان بھی ہوتا ہے جو ایک ماحول دوست اور کم لگت والا گارڈن بنانے میں مدد کرتا ہے اور اس سے گارڈننگ شروع کرنا بہت ہی آسان ہے پیاز کی کئی اقسام ہے ان کو ستم اس کے بعد مولی کی بات کریں گے مولیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں مولیاں موسم سرما کی سبزیوں میں سے سب سے آسان اور تیزی سے گروت کرنے والے پودوں میں سے ایک ہے جس میں سے کئی اقسام تین ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہیں تھوڑی سی توجہ اور محنت کے ساتھ آپ مولے کی سبزی پورا سال بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی زیر زمین لگائی جانے والی سبزی ہے اور پھر آخر میں بات کروں گی آلو کے بارے میں آلو دوام سبزیوں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبزی کے ساتھ ملا کر پکایا جا سکتا ہے تو عام طور پر موسم بہار میں لگائے جاتا ہے لیکن اگر آلو اگانے کے لئے آپ کو سب سے بہتر موسم بتایا جائے تو وہ ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے یہ سبزی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور سبزی ہے اور ہر طرح سے کھائی جاتی ہے اس کی دیکھ